ہارون آباد کے نوہی گاؤں ایک سو تیس سکس آر میں اسسٹنٹ کمیشنن ہارون آباد محمد طیب چہدری کی دبنگ قانونی کاروائی سرکاری ارازی پر نجائز خبزہ مافیا سے انیس کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جگہ واغدار کروالی گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشدری غاری کی اس ریپورٹ میں وزیر اللہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے وزن کے مطابق اور ڈپٹی کمیشنر بھاولنگر کی ہدایت پر ایسی ہارون آباد محمد طیب چہدری نے جائز قبضہ مافیا خلاف دبنگ کاروائی کرتے ہوئے ہارون آباد کے نوائی گاؤں ایک سو تیس سکس آر میں چار ایکر انیس کروڑ روپے مالیت کی سرکاری جگہ واغدار کروالی نجائز قبضہ مافیا خلاف اپریشن میں ایسی محمد طیب چہدری اور پلیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرکاری زمین پر لوگوں نے کمرشن نویت کا قبضہ کر رکھا تھا اس موقع پر ایسی محمد طیب چہدری کا کہنا تھا قبضہ مافیا خلاف اپریشن جاری رہے گا اور سرکاری اراضی پر نجائز قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی آئندہ بھی اس مافیا خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کو قانونی کاروائی کے ذریعے نشان عبرت بنایا جائے گا کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوھری حرون آباد